سلامت رہیے اچھا ہوتا اگر خواتین کے لئے بھی کچھ سائبہ کا انتظام کرتے وہ بچاری دوب میں بیٹھی ہیں یہ بھی ان کی حمد ہے بار کیف آج موضوع کچھ اور بیان کرنا تھا لیکن مقام کے لحاظ سے موضوع کو تبدیل کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وحفظ الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبئین اکرم الاولین والآخرین قائد القرآن المحجلین نبی الحرمین امام القبلاتین سید القونین وسیرت نفی الدارین صحب کعبہ قوسین محبوب رب بالمشرکین ورب بالمغربین المزین بالکلزین المنزح منکلشین جد الحسنی والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجائے امیم الجود والعطائے محید ذنوب والخطائے شفینا یوم الجزاء سر اللہ مغزون در اللہ مقنون آلم ماکانا وما یکون نور الاف ادد والعیون سر الکلب المحزون سیدنا ونبیانا وملجانا ومولانا وآکانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوسنا ومغیسنا وغیسنا وغیاسنا سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المبوس رحمتا للعالمین وعلا آلہی طیبین التحرین وازواجیت تحرات امہات المومنین واسحاب المکرمین الموزمین وعلا سائر اولیاء امت الكاملین العرفین وعلماء ملت الراشد المرشدین وعلا این امہم اجمعین بی رحمتکا یا رب العالمین یا ارم رحمین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک را بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک ایک را وربک الاکرم اللذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہو اللذین آمنون سلو علیہ وسلم متسلیمہ سلبات پڑیئے سبا نزی وکار برادران طریقت و برادران شریعت عدب خردگانِ نگاہِ محبت آج اس مقام پر جو کہ مقامِ لہارہ وہاں پر فقیر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر بیٹھ کر آپ کی خدمت میں کچھ ناتِ مصطفیٰ پیش کر سکوں فقیر کی زندگی کا پل پل ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میرے نبی کی نات بیان ہوتی رہے آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اب تک آپ کی سنی اب آپ میری سنیں مقامِ تمہید میں وہ اللہ آپ کی حاجت روائی فرمائے نبی آخر الزمہ اپنی رحمت کا صاحب کے سنو پر سلامت رکھیں مشایخِ سعداتِ عالو مہار و دیگر اولیاء کرام اپنے فیوز و برکات آپ کی قلب و حال پر جاری رکھیں سہبانے جی وکار میں نے سورہِ الک کی ابتدائی چار آیات کو آپ کی خدمت میں حدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے توجہ ہے آپ کی یہ وہ آیاتِ کریمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے کمری والے مصطفیٰ کے سینہِ علم نشرہ میں سکونت اختیار کی یا یوں کہوں کہ یہ وہ آیاتِ کریمہ ہیں کہ جن کو لے کر جبرائیلِ امین سب سے پہلے میرے کمری والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا توجہ ہوئے آپ کی ان آیاتِ کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کو براہِ راست خطاب کیا ڈرک خطاب کیا کہ اکرا بیسمِ رب بک اللہ زی خلق حبیب پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا اور پھر حضور کو ہی خطاب کرتے ہوئے انسان کی خلقیت پر گفتگو فرمائی کہ خلق الانسان من الک جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پھر حضور کو ہی دوبارہ براہِ راست خطاب کیا گیا کہ اکرا وَرَبُقُ الْاَكْرَمُ اللَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَمُ حبیب پڑھئے اپنے رب کے نام سے کہ جو بڑا ہی کریم ہے جس نے حبیب آپ کو کلم سے لکھنا سکھایا توجہ ہوئے آپ کی آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے حبیب آپ کو آپ کو کلم سے لکھنا سکھایا سہبانے جی وقار ان آیاتِ کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے علم پر گفتگو فرمائی ہے علمِ نبی پر گفتگو فرمائی ہے اور جن دو صفات کے وسیلے سے حضور کو خطاب کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا اور وہ ہے حضور کا لکھنا توجہ ہوئے آپ کی وہ ہے حضور کا پڑھنا اور وہ ہے حضور کا لکھنا دوسرے مقام پر یہ چاروں آیاتِ کریمہ ان نام میں حد مفتیوں اور مللاؤں کو ایک دعوتِ مقابلہ پیش کرتی ہیں جو آپ کے گلی کوچوں کے اندر آپ کے بازاروں کے اندر آپ کی دکانوں کے پھٹوں پر بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا نبی اس نظورِ وحی سے پہلے ماذا اللہ ان پڑھ تھا جاہل تھا میرے مصطفیٰ کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا مطلق حضور پر علم تھے کسی چیز کا ہوئی علم نہ تھا تو یہ چار آیاتِ کریمہ ایسے نام میں حد مللاؤں کو ایک دعوتِ مقابلہ پیش کرتی ہیں کہ ندانو آؤ آؤ تو آ کر ہم چار آیات کے ساتھ مباحثہ کر لو چاہے مناظرہ کر لو چاہے مباحلہ کر لو تمہیں کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے تم کیا جانتے ہو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے اور توجہ ہوئے آپ کی اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ جبریلِ امین یہ چاروں آیات لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے اس لیے جبریل نے میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا اس سے پہلے حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے وہ سید الملائکہ نے آ کر سید الانبیاء کو یعنی جبریل نے آ کر میرے کبلی والے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور مزید اس طرح دلال اس سے یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ جبریل نے میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا اس لیے جبریل میرے نبی کا استاد قرار پایا وہ سید الملائکہ سید الانبیاء کا استاد ہے وہ جبریل میرے نبی کا استاد ہے اب کائنات نے شاید ہی اس سے بڑا کوئی مزاق سنا ہو اس روح زمین نے شاید ہی اس سے بڑا کوئی مزاق کبھی سنا ہو اور ہم نے کبھی سنا ہو لیکن چونکہ یہ لوگ مزاق کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ان کی فطرت ہے کہ یہ مزاق کرتے ہیں ایسا اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مزاق کو یعج کی گفتگو کا موضوع بناتے ہوئے ان شار آیات کریمہ کو سرنامہ اقلاع بنا کر حدیعہ کیا جائے اب اگر میرا بیدار مجمع مجھے اجازت دے تو میں ان چار آیات کریمہ کے ترجمے کو کچھ واضح کر کے آپ کی کتمہ میں حدیعہ کر سکوں ایک چھوٹی سی مثال ہے توجہ ہوئے آپ کی یہ میرے قبلہ خلیفہ ستار صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں مسیح ستار صاحب اس سے محبت ہے میری پیار ہے خلیفہ بھی ہیں مسطری بھی ہیں اور مسطری تو ہوتے ہی بڑے ڈاڑے ہیں سو محبت کی بنا پر میری ان سے ایک فرمائش ہے کہ ستار صاحب آپ مجھے ہوا میں اڑ کے دکھائیں وہ چاروں آیات جو ہیں ان کو ذرہ ذہن میں رکھیے گا ان کا ترجمہ پیش کر دیا میں نے ستار صاحب آپ مجھے ایک پرندے کی طرح ہوا میں پرواز کر کے دکھائیں تو جتنے مجمع والے بیٹھی ہیں نا سم مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ شاہ صاحب آپ جو ستار صاحب سے سوال کر رہے ہیں نا کہ ہوا میں اڑ کے دکھائیں تو اس سوال کی دو ہی وجوہات تمہارے ذہن میں آتی ہیں پہلی وجہ یہ کہ آپ کا ان سے بہت مزاق چلتا ہے بے تکلفی ہے موج مستی کرتے رہتے ہیں اس لئے مزاق سے کہہ دیا کہ ستار صاحب ہوا میں اڑ کے دکھائیں اور اگر آپ ان سے فلواقع مزاق نہیں کر رہے تو دوسری صورت فقط یہ ہے کہ یہ سوال کرنا آپ کے دماغ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے آپ کے پاگل پن کو ظاہر کرتا ہے شاہ صاحب یہ آپ کے منطق کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ جس انسان میں اڑنے کی طاقت خدا نے رکھی ہی نہیں جس انسان میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں اس کی جسامت کو پرواز کے لیے بنایا ہی نہیں گیا خدا نے اس کو ایسی طاقت عطا کی ہی نہیں اس سے سوال کرنا یا تو مزاق ہو سکتا ہے یا تو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے تیسری وجہ کوئی مارے ذہن میں نہیں آتی توجہ ہوئے آپ کی تو یہ میں ہوں کہ اگر میں ان سے سوال کروں کہ آپ مجھوڑ کے دکھائیں تو آپ مجھ پر فتوہ لگا دیں کہ شاہ صاحب مزاق کرتے ہیں یا آپ کا دماغ کمزور ہے لیکن اگر یہی سوال میں حقیقتاً کسی پرندے سے کروں توتہ سے کروں مینہ سے کروں میری بولی بھی سمجھتی ہے بھئی میں کہوں تو مجھے ہوا میں ذرا پرواز کر کے دکھا اڑ کے دکھا تو اب کوئی مجھ پر فتوہ نہیں لگائے گا کہ شاہ صاحب آپ نے مزاق کیا یا آپ کے منطق میں کمزوری ہے سب کہیں گے شاہ صاحب آپ نے ٹھیک مخلوق سے ٹھیک سوال کیا توجہ ہے کیونکہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں خدا نے اس میں اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کو اڑنے کی قوت عطا کی ہے اس کی جسامت بھی ایسی بنائی ہے کہ دو پر عطا کی ہیں تاکہ فضاؤں میں پرواز کرتی پھر تو توجہ ہے آپ تو قانون کیا بنا کہ جس میں جو طاقت ہو جس میں جو صلاحیت ہو جس میں جو استداد ہو جس میں جو قوت ہو اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے اسے ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے اگر ہٹ کر سوال کرو گے تو فتوہ لگ جائے گا کہ مزاق کرتے ہو یہ دواء کمزور ہے تو جس میں جو صلاحیت ہے اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا اب اسی طرح خدا پروردگار نے ان شار آیات میں اپنے حبیب سے بھی کچھ ایسا ہی سوال کیا اے میرے مصطفیٰ زرہ مجھے پڑھ کے دکھا تو مجھے ہوئے آپ کی اے میرے نبی زرہ مجھے لکھ کے دکھا خدا پڑھنے کا بھی کہہ رہا ہے خدا لکھنے کا بھی کہہ رہا ہے تو سوال ہے علم اللہوں سے جو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو کوئسٹن یہ ہے کہ قبلہ قانون یہ ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہو اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے تو کیا خدا کو معلوم نہیں تھے کہ اس کا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے تو خدا نبی سے ایسا سوال کرتا کیوں ہے کہ جس کی اس میں صلاحیت موجود نہیں ہے تو ہم لگاؤ خدا پر فتوہ کہ مازالہ خدا مزاق کرتا ہے یا اس کے منطق پر گمزوری ہے تو سب کہیں گے شاہ صاحب نعوذ باللہ منزالک کیا بات کرتے ہو نہ تو وہ مزاق کرتا ہے نہ اس کے منطق پر گمزوری ہے تو میں کہوں گا ملا اگر یہ دونوں وجوہات نہیں ہیں تو تیسری وجہ فقط یہ رہتی ہے کہ خدا جب فرمائے حبیب مجھے پڑھ کے دکھا حبیب مجھے لکھ کے دکھا تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کا حبیب اس نزولِ وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری وہ جو ہے آپ کی وہ جو ہے حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم ان کے تصیص دلال پر ان کے منطق پر انداز فکر پر یہ کس طرح سے سوچتے ہیں کبھی دل کرتا ہے کہ دماغ میں گز کر دیکھوں کہ کیا کیمیائی لوچہ ہے جو وہاں پر پکتا ہے یعنی خدا اپنے نبی سے ایسا سوال کر رہا ہے جس کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے یہ مزاق ہو سکتا ہے نا نہیں مزاق نہیں ہے خدا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کا حبیب اس نزولِ وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا تو وہ جو ہوئے آپ کی کیا کہتے ہیں کہ جبریل نے آ کر میرے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور مجھے آپ کے مزاج پر آنا ہے لیکن ذرا تمیدی کلمات اس طوار تو ہونے دو یہی گفتگو ہے میری جس گفتگو کو میں نے موضوع بنایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل میرے نبی کا استاد ہے توجہ ہوئے سید الملائکہ سید الانبیاء کا استاد ہے شاید یہ لوگ اس تاریخی واقعے کی احمد کو بھول چکے ہیں اگر بھول گئے ہیں تو ہم کس مرض کی دوا ہیں ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ جب جبریلِ امین اور پوری ذمہ داری سے ممبر کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں جبریلِ امین جب یہ چاروں آیات لے کر مصطفیٰ کے پاس غارِ ہرہ کی خلوتوں میں آئے اور کہا اکرا حبیب پڑھئے تو وہ جو ہے حبیب پڑھئے تو میرا مصطفیٰ جبریل کے کہلے پر کچھ نہیں بولتا خموشی سے کھڑا ہے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے جاہیں وہی پر کھڑا ہے جب جبریل نے دیکھا کہ مصطفیٰ نہیں بولتے تو جبریل نے اپنے لبو لیجے کی جلالت میں ہلکا سا اضافہ کیا اور کہا حبیبِ خطا اکرا پڑھئے اب بھی اس جبریل کے بڑھتے ہوئے جلال کا میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر نہ ہوا حضور بدستور خموش کھڑے حضور اس کے کہلے پر کچھ نہیں پڑھتے تیسری مرتبہ توجہ ہوئے آپ کی جبریل نے اپنے دونوں پڑھوں کو پھیلایا میرے مصطفیٰ کو اپنے دونوں پڑھوں کے درمیان لیا اور تاریخ کی چنگ بے عدب کتب اور تفاصیل بے عدب تفاصیل میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو ہلکا سا جنجوڑا اور جنجوڑ کے کہا کہ حبیبِ خدا اکرا پڑھئے اب بھی جبریل کے بڑھتے ہوئے حیبت اور روب اور جلال کا میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا حضور بدستور خموش کرے ہیں آخر جبریل تھک گیا اور تھک کہا حبیب میں کہوں آپ پڑھیں آپ کا جاتا کچھ نہیں لیکن ایک کرا بسم ربِ کلازی خرق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا بس رب کا نام سننا تھا میرے مصطفیٰ نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا اور جبریل کوئی قرار کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات امیتوں ہو نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے حیدری توجہ ہو ہے میرا جلال میرا لبو لہجا میرا ممبر پر دائم بھائے ہونا توجہ ہو ہے آپ کی یہ صرف اس لیے کہ گفتگو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں تک منتقل ہو جائے اب اگر آیا ہوں تو کچھ کہہ کے جاؤں اب یہ گفتا نشستا برخواستا نہ ہو جائے ٹھیک عقیدہ ہے اس عقیدوں کو بیان کرنا ہے آج ایک خاص موضوع ہے اور اس موضوع کے تقادل سے متصل ہونا ہے اور آپ کی دعاوں کا مستقبن نا ہے تشریف لائیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے توجہ ہوئے آپ کی تو اب یہاں تک لے کے آیا یہاں تک گفتگو منتقل ہوئی آجائیے ادھر تشریف لائیے ادھر آئیے آپ بسم اللہ جہاں تک لے کے آیا ہوں گفتگو منتقل ہوئی آپ تک بھئی ہے کی نہیں یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں دوست دیکھیں میں لہارے والوں سے منوس ہونے آیا ہوں توجہ ہو ہے سو اگر تم نبی سے منوس ہو تو پھر نبی کے بن کے دکھاؤ توجہ ہوئے نا آپ کی سو آج آج جس گفتگو کو آپ کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ بیان نہیں کرنی تھی لیکن میں نے محفل کا مزاج دیکھا اس لیے میں نے گفتگو کو تبدیل کر لیا ہے سو خدا کے واسطے ذرا میرے ساتھ رہیے گا اچھا اسی بات کو اسی بات کو کہ کون کس کا استاد ہے کس نے کس کو پڑھایا ہے ذرا قرآن سے اسی پر ایک مہر لگواتے چلے توجہ ہوئے آپ کی ذرا چلو اس مقام پر کہ جب خدا پروردگار نے آدم کو خلق کیا بھئی خلق کیا نہ آدم کو اور دونوں ہاتھوں سے بنایا کیوں صدار صاحب اب چھوڑ دیجئے اب چھوڑ دیجئے جو ہے اب جیسا ہے ویسا ہی ہے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اچھا بنانے کے بعد روح بھی پھونک دی اور فرشتوں سے کہا سجدہ بھی کرو اور ابلیس اس کے لئے فرخورج کا لفظ بھی آگیا کہ اب نکل جا میری بارگاہ سے اچھا خدا پروردگار نے آدم کو خلق کرنے کے بعد کچھ اسما سکھائے پھر شورہ بکرہ ہے آپ نے پرڑک کی جا کے دیکھا دیکھ لیجئے گا یعنی خدا نے فرمایا آدم کو توجہ ہے توجہ ہے آپ کی یعنی آدم کو بنایا دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا یہ توجہ ہے آپ کی دونوں ہاتھوں سے بنانے کے بعد تو خدا پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسما یعنی تمام چیزوں کے نام سکھ لائے توجہ ہوئے آپ کی وَأَلَّمَ آدمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا قُلَّهَا یعنی تمام چیزوں کے نام سکھ لائے جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کے نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد خدا پروردگار نے فرشتوں کو خطاب کیا کہ سُمَّا أَرَضٌ عَلَى الْمَلَائِكَةَ خدا پروردگار نے یہ تمام چیزوں کو فرشتوں کے آگے پیش کیا یہ تمام اسما کو فرشتوں کے آگے پیش کیا اور کیا فرمایا فَقَالَ أَنْبِيُونِ بِأَسْمَائِهَا فَقَالَ أَوْلَا اِنْكُنْتُمْ سَادَقِينَ فرشتوں اگر تم بھی ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو مجھے نام بتاؤ توجہ ہے آپ کی اگر تم بھی ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سادقین سے ہو اگر تم سادقین سے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ میں خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑا ہوں خدا نے غور طلب بات ہے کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے کسی فرشتے کا سہارا نہیں لیا براہ راست دائریکٹ آدم کو پڑھایا نہیں یار میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک گفتگو منتقلہ ہو خدا نے فرشتے کا سہارا نہیں لیا براہ راست دائریکٹ آدم رسول نہیں ہے آدم نبی ہے ٹھیک اور چھوٹا نبی ہے پہلا انسان ہے چھوٹا نبی ہے رسول بھی نہیں ہے چھوٹے نبی کو خدا نے فرشتے کے سہارے سے نہیں سکھایا ایک ایک چیز کا نام سکھایا خود اپنی طرف سے اور پھر فرشتوں کو کہا کیا تم جانتے ہو ان چیزوں کے نام تو فرشتوں کا جواب کیا آیا توجہ ہویا آپ کی انہوں نے کہا کالو سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علم تنا اے ہمارے پاک پروردگار ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہم صرف وہ جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے ہم نہیں جانتے ہم صرف وہ جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے بات کہاں تاک آئی خدا نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے فرشتوں سے کہا تم بھی بتاؤ فرشتوں سے کہا ہم نہیں جانتے ہمیں چیزوں کے نام نہیں آتے اب کی بلا شاہ صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے خدا نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے خدا فرشتوں کو بھی سکھا دیتا وہیں پر آدم وہیں پر فرشتے توجہ ہے آپ کی وہیں آدم وہیں فرشتے جو آدم کو سکھا سکتا ہے کیا فرشتوں کو نہیں سکھا سکتا لیکن خدا نے فرشتوں کو نہیں سکھایا خدا نے خود فرشتوں کو نہیں سکھایا بلکہ کس کو کہا کالا یا آدمو ام بے ہم بے اسماعین اے آدم میں نہیں سکھاؤں گا تو سکھائے گا میں نہیں سکھاؤں گا یہ قرآن ہے یار میں نہیں سکھاؤں گا تو سکھائے گا بھئی خود سکھا رہا ہے آدم کو فرشتوں کو بھی سکھا دے کہ نہیں جو بھی سکھاؤں گا نبی کے وسیلے کی بہر لگاؤں گا توجہ ہے جو بھی سکھاؤں گا اس پر نبی کے وسیلے کی مہر لگاؤں گا اچھا اب جب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو چیزوں کے نام سکھاؤ تو فلم ما امباہم بے اسماعین آدم نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو سکھا دی توجہ ہوئے آپ کی کس نے سکھائے کس نے سکھائے کس کو سکھائے اونجی بولے کس نے سکھایا کس نے سکھایا کس کو سکھایا خدا نے نہیں خدا نے آدم کو سکھایا چھوٹا نبی آدم نے فرشتوں کو سکھایا اب ذرا منظر سامنے لے کیا ہو کہ سارے فرشتے بیٹھے ہیں آدم چھوٹا نبی سب کی کلاس لے رہا سارے فرشتے ذرا منظر لے کیا ہو آدم باریہ استاد فرشتے بن گئے شگرد اب سب چیزوں کے نام سکھانے ہیں اے فر ایپل بی فر بول سی فر کیٹ ڈی فر ڈاگ ایسے ہی ہے نا اگر میں عربی نہ بولو تم ایسے کہہ دیتا ہوں علی فنار بے بکری بے پنکھا تیتی تلی توجہ ہے آپ کی ایک دو تین ایک جمعہ ایک دو دو جمعہ دو چار توجہ ہے اب 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 یہ تمام اشیاء کے نام اور تمام چیزوں کے نام آدم سکھا رہا ہے تمام فرشتوں کو آدم تمام فرشتوں کی کلاس لے رہا ہے اب قبلہ آپ کے توصل سے ایک چیلنج پیش کرتا ہوں کہ کائنات کے سارے مفتیوں محدثین اور شیخوں قرآن کو کٹھا کرے اور فقیر کو ایک چیلنج کا جواب لا دے کہ جس وقت آدم فرشتوں کو چیزوں کے نام سکھا رہا تھا تو اب بیچ میں جبریل چھٹی پر گیا تھا بھر مجھے بھر مجھے ایک فتوہ لا دے کہیں سے کہ جب آدم آدم جب فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام سکھا رہا ہے تو اب بیچ میں جبریل چھٹی پر گیا تھا کہ جناب میں آج بیمار ہوں میں نہیں آسکتا توجہ ہے آپ کی ماذا اللہ یعنی سب کہیں گے شاہ سب کیسے ہم مزاق کرتے ہو سارے فرشتوں کو سکھا رہا ہے تو جبریل بھی موجود تھا میکائل بھی موجود تھا اسرافیل بھی موجود تھا اسرائیل بھی موجود تھا توجہ ہوئے آپ کی سارے فرشتیں موجود ہیں اور آدم سب کو چیزوں کے نام سکھا رہے ہیں تو حیرت والی بات ہے کہ جب جبریل آدم جیسے چھوٹے نبی کو نہ سکھا سکے جب جبریل آدم جیسے چھوٹے نبی کو نہ پڑھا سکے تو وہ جبریل میرے محمد تو کیسے پڑھا سکتا ہوئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خیدری سابلانا سید مرتضا من جازہ وہ حیرت ہے تزے سلال پر وہ آدم جو جبریل کا بھی استاد ہے اور جبریل کی جرت نہیں ہے کہ آدم جیسے چھوٹے نبی کو پڑھا سکے یا جبریل آدم کا استاد بن سکے تو وہ جبریل سید الانبیاء میرے کمری والے مصطفیٰ کو کیسے پڑھا سکتا ہے سو ماننا پڑے گا جبریل کا بار بار در اکتہ سے مصطفیٰ پر آنا حضور کو پڑھانے کے لیے نہیں تھا بلکہ منشاہ یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اتری ہے تجھ پہ آئیتِ تکمیلِ دینِ پاک قرآن تو ایک سنت ہے تیرے سخنِ کمال کی نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری توجہ ہوئے آپ کی کوئی مثل نہ ٹو لندی چپ کر مہرِ علیت جان یو بولندی تو جو آدم کا استاد رہا بن سکا وہ میرے کمری والے مصطفیٰ کا استاد کیسے بن سکتا ہے توجہ ہوئے آپ کی یہ گفتگو منتقل ہو رہی ہے اچھا اب ایک اور دلیل گھڑ کے لیے آئے میں نہیں جانتا لوہارے کے اندر کیا معاملہ ہے آپ جانتے ہوں گے یہ علماء جانتے ہوں گے کہاں کھاں یہ بیٹھے اور کیسے کسے گھرنوں میں بیٹھے یہ باتیں نکال کر لاتے ہیں یہ زبانِ زدہ عام پر ہیں آپ سنتے ہوں گے ان سے اچھا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اگر آپ کی کہنے کے مطابق حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو چالیس برس تک کسی نے حضور کو پڑھتے لکھتے کیوں نہ دیکھا دیکھنا چاہیے تھا کہ حضور پڑھنا بھی جانتے ہیں بھئی بات ٹھیک ہے بات اگر اچھی ہو تو اس کو ماننا چاہیے تو جو ہے آپ کی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو کسی نے حضور کو پڑھتے لکھتے چالیس برس تک کیوں نہ دیکھا بھئی اگر منطقی سوال ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے پر اتنا بھی مضبوط منطق نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ہی بدر ڈال لیں بھئی اینٹ کا جواب پتہ سے دینا جانتے ہیں بھئی اور کچھ نہ ہو تو فیض الہسن کا پوتا تو ہونا زرہ 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 توجہ رکھئے دیکھیں کئی وجوہات ہوں گی ان سے بھی سنی ہوں گی ان سے بھی سنی ہوں گی آج زرہ فقی سے ستے چلو دیکھیں پہلی وجہ تو یہ ہے ستار صاحب آپ ہی کو دوبارہ پکڑ لیتا ہوں آپ ہی کی مثال محبت ہے آپ سے اچھا فرض کریں کہ پہلی وجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ستار صاحب میرے بچپن میں میرے استاد رہے مجھے بچپن میں ابتدائی قائدے انہوں نے پڑھائیں فرض کریں پڑھائیں تو نہیں لیکن فرض کریں کہ انہوں نے پڑھائیں علی بے پے اے بی سی ایک دو تین یہ جو ابتدائی قائدے ہوتے انہوں نے پڑھائیں تو آپ مجھے بتائیں آج جب میں میبر ویڈ کا تقریر کر رہا ہوں فلسفہ دکھا رہا ہوں منتق دکھا رہا ہوں تو کیا یہ کہنے میں حق بجانے بنائی کہ شاہ صاحب آج جو کچھ بیان کرتے ہیں ان کا سارا علم میرے علم کا محتاج ہے کیونکہ میں نے ان کی بنیاد بنائی ہے ابتدائی تعلی میں نے دی ہے اگر میں نہ دیتا تو یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں بے بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اگر یہ میرے بچپن میں استاد رہے ہیں تو میرا جو بھی مقام ہوگا وہ ان کا محتاج ہوگا ایسے ہی ہے اچھا اب ذرا سوچیں اگر میرا نبی چالیس برس تک کسی کے مکتب یا مدرسے یا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنا لکھنا سیکھتا تو اس وقت تک تو اسلام نہ آیا تھا تو جتنے اسادسہ ہونے تھے جتنے مکتب ہونے تھے جتنے دستگائیں ہونی تھی یا تو مشرقین کی ہونی تھی یا مجوسیوں کی ہونی تھی یا اسائیوں کی ہونی تھی یا یہودیوں کی ہونی تھی تو اگر میرا نبی پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے بیٹھتا تو انہی میں سے کسی استاد کے پاس بیٹھنا تھا انہیں کے کسی مکتب میں بیٹھنا تھا انہیں کے کسے مدرسے میں بیٹھنا تھا تو کیا جواب دیتے آج آپ اہل مغرب کے تانوں کا کیا جواب دیتے آپ ہندوستان کے تانوں کا کہ وہ کہتے کہ تمہارا نبی ہمارے پیشماؤں سے افسر کیسی ہو گیا کیونکہ وہ تو ہمارے مزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا اسی سب تدائی تعلیم حاصل کی ہے تو کیا جواب دینا تھا آپ نے اور کیسے خدا نے برداشت کرنا تھا کہ وہ نبی کے جو مولم اخلاق بن کیا آیا ہے جو مولم انسانیت بن کیا آیا ہے جو مولم کائنات بن کیا آیا ہے وہ کسی غیر مذہب کے پاس بیٹھ کر پڑھنا لکھنا سیکھیں یہ کتنا بڑا مزاق ہے توجہ ہے آپ کی پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر پڑھنا لکھنا جانتے تھے پہلے ہی جانتے تھے تو کسی نے دیکھا کیوں نہیں گوھری صاحب کسی نے دیکھا کیوں نہیں بھئی بات کلیر ہے توجہ کیجئے گا بات بہت واضح ہے میرا مصطفیٰ آیا ہے قرآن کی آیت کی شان لے کر کہ کل انہ سلاتی و نسکی و ما یا یا و مماتل اللہ رب العالمین مصطفیٰ کی زندگی کا اول و آخر خدا کے لیے ہے سو اگر مصطفیٰ لکھتا تو ضروری تھا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لکھتا توجہ ہے اگر مصطفیٰ پڑھتا تو ضروری تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتا توجہ ہے آقی اگر لکھنا شروع کرتا تو پہلے بسم اللہ سے شروع کرتا اگر پڑھتا تو پہلے بسم اللہ سے پڑھتا لیکن وہ کیسے پڑھتا کیونکہ خدا نے روک رکھا تھا کہا چالیس پرستک نہیں پڑھے گا میرا نام تو جب تک خدا نے کہا نہیں پڑھے گا تب تک مصطفیٰ نے کلم کو بھی روک کے رکھا پڑھنے کو بھی روک کے رکھا پھر جیسے ہی چالیس سال کے بعد خدا نے کہا اب میرا نام لے تو مصطفیٰ نے کلم سے لکھ کے بھی دکھا دیا پڑھ کے بھی دکھا دیا توجہ ہے اور کلم یہاں کی نہیں تھی کلم وہاں سے آئی تھی کتاب یہاں کی نہیں تھی کتاب وہاں سے آئی تھی کہیں کہ شاہ صاحب کیسے کہہ دیا جابر کی حدیث ہے معایب الدنیا میں امام ابن حجر اسکلانی امام اسکلانی انہوں نے بیان کیا سنیے گا سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا جناب امام عبدالرزاق نے بیان کیا فرمایا حبیب خدا نے کہ خدا نے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر میرا نور اٹکے لیاں کرتا تھا موج مستی کرتا تھا وہ سیر کرتا تھا میرا نور شرک غرب شمال جنوب میں سیر کیا کرتا تھا پھر خدا نے چاہا کہ وہ مخلوق کو پیدا کریں تو خدا نے میرے نور سے نکلنے والے نور کے چار ٹکڑے کیے پہلے ٹکڑے سے کلم کو بنایا تو وہ جو ہے پہلے ٹکڑے سے کلم کو بنایا دوسرے ٹکڑے سے لوگ کو بنایا تیسرے سے عشق کو بنایا چوتھے سے ساری کائنات کو بنایا تو مجھے بتاؤ جس کے نور سے کلم بنے کیا وہ خود کلم سے لکھنا نہیں جانے گا جس کے نور سے کلم بنے کیا وہ خود کلم سے لکھنا نہیں جانے گا تب ہی تو اقبال نے کہا لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب یعنی اللہ اللہ اے فلک دیکھ شانِ مصطفیہ چومتے ہیں سب ملائک آستانِ مصطفیہ مقصنِ علمِ الٰہی مسترِ لطفِ خدا مظہرِ اسرارِ خالق ہے زبانِ مصطفیہ نعرہِ تکبیخ نعرہِ رسالت نعرہِ خیدری سابزادہ سید مرتضی آمین شاہ صاحب آستانِ علی آل و مہار شریف تو وہ جو ہے آپ کی تو وہ جو ہے آپ کی لہو بھی تو کلم بھی تو بولو نہیں آیا لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آبگینِ رنگ تیرے محیط میں ہبا اور اس کا اور تجمع کرو تو اللہ اللہ اے فلک دیکھ شانِ مصطفیہ چومتے ہیں سب ملائک آستانِ مصطفیہ مخزنِ علمِ الٰہی مسترِ لطفِ خدا مظہرِ اسرارِ خالق ہے زبانِ مصطفیہ جس کے نور سے کلم بنے کیا وہ کلم سے لکھرانے جانے کمال ہے خدا کی قصر اور یہ حدیثیں صحیح ہیں یہ اس کو پیش کیا ہے اچھا تو یہاں تک تو گفتگوا کے ٹھہری یہ ہے پہلی وجہ ابراہ صوفی با سفا سینچے کے لوگوں کا متوجہ رہنا بہت ضروری ہے آپ ہیں میرے مخاطب آپ کے توصل سے باقی ہیں میرے مخاطب سنیے گا یہ ہے پہلی وجہ اس کو بیان کیجئے گا کبلہ آگے جا کر یہ ہماری گفتگو امانتاً آپ تک جائے گی اس امانت کو آگے پھیلائیے گا خوشبو پھیلتی رہے اچھا لگتا ہے پہلی وجہ سن لی کہ حضور نے کیوں نہ پڑھنا لکھنا لوگوں کو دکھایا سن لی اب دوسری وجہ سنو یہ زیادہ ہیں کبلہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی احتیاج کیوں ہے آپ کو ضرورت کیوں ہوتی ہے پڑھنے لکھنے کی کیونکہ آپ کو علم کی پیاس ہوتی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ میرے طالب علم جو بیٹھے ہیں بھئی آپ یہ سکولوں کالوجوں میں پڑھتے لکھتے کیوں ہوں وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کو علم کی پیاس ہے ہم بھی پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں علم کی احتیاج ہے ہمیں علم کی ضرورت ہے ہمیں اس کی پیاس ہے اس لیے ہم پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت ہی نہیں تھی وجہ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے میں توجہ ہوئے آپ کی آپ پڑھنا لکھنا کیوں سیکھتے ہیں کیا آپ کو علم کی پیاس ہوتی ہے اچھا وہ علم کا تلق کسی چیز سے بھی ہو وہ پانی کے قطرے سے متعلق ہو یا ایٹم کے ذرے سے متعلق ہو وہ نظام کائنات کے کسی سیارے سے متعلق ہو یا وہاں کے کسی نظارے سے متعلق ہو آپ کو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے یعنی ان میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں جو حادثات ہو رہے ہیں جو تغییرات ہو رہے ہیں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی حقیقت تک آپ ان کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے پڑھنا لکھنا سیکھتے ہو ہمارے مصطفیٰ کو ضرورت ہی نہیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے میرا مصطفیٰ ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ ہے ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا چاہے وہ ایٹم کا واقعہ ہو چاہے وہ سورج کا واقعہ ہو یا اس سے بھی آگے کی کوئی بات ہو میرا نبی ہر واقع کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا اس لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی آپ کہیں کہ شاہ صاحب فن خطابت کی اختراح ہے اے مہین آپ لبو لے جا پھاڑ رہے ہو اور پھاڑ پھاڑ کر تکریرے کر رہے ہو یہ کہاں سے بیان کیا میں کہوں گا جذبات میرے ہیں پر الفاظ قرآن کی یہ قرآن کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہر واقعہ کا چشمدید گواہ ہے بھئی بڑی مشہور آیت ہے علم ترکیف فعال ربک بی اصحاب الفیل حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا علم ترکیف کیا تُو نے نہیں دیکھا بھئی کوئی اور ترجمہ ہے تو آپ بتا دیں کوئی اور ترجمہ ہے تو آپ بتا دیجئے علم ترکیف کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا یہ ہاتھی والے تو میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے کے ہیں یہ واقعہ پہلے کا ہے اور خدا کہہ رہا ہے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا تو معلوم کیا ہوا میرا نبی اپنی ولادت سے پہلے ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہا تھا میں نے جب اتنی بات کی تو لوہارہ کے ملنچی ہٹھے اس کو ریجے بٹھاؤ لہارہ کے ملہ ملہ تو نہیں نا آپ تو صوفیہ ہو سارے ملہ ملہ ہاں وہ ملہ آپ جانتے ہیں نا وہ کہنے لگا شاہ صاحب یہ واقعہ علم رویت کا واقعہ ہے کیا کہنے لگے ان کی ساری تفسیریں اٹھا کے دیں کو سب نے لکھا ہے انہوں نے کہا جناب یہ علم رویت کا واقعہ ہے مطلب کیا کہ حضور کی ولادہ سے کچھ مہینے پہلے کا واقعہ تھا چند ماہ پہلے کا واقعہ تھا تو جب حضور پیدا ہوئے تو بچے بچے کی زبان پر واقعہ تھا تو اگر حضور کو پتہ لگ گیا تو کونسی بڑی بات ہے خدا نے تمثیلا کہہ دیا کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کیونکہ بہت نزدیک کا واقعہ تھا سب جانتے تھے اس نے خدا نے تمثیلا کہہ دیا کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا تو اس سے غیب مصطفیٰ ثابت نہیں ہوتا نگاہ مصطفیٰ دور تر دیکھتی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا تو ہماری اس دلیل کو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ واقعہ علم رویت کا واقعہ ہے یہاں سے غیب مصطفیٰ ثابت نہیں ہوتا تو میں کہوں گا اچھا جناب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو نہیں پکڑتے چلو آؤ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر تو وہ جو ہے سورہ فجر میں خدا پروردگار نے کچھ ایسے ہی الفاظ دورائے کیا فرمایا علم ترکیف فعال ربکا بے آدھ علم ترکیف فعال ربکا بے آدھ حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم آدھ کا کیا انجام کیا ہاتھی والوں کے واقعے کو کہہ کے رد کر دیا علم رویت کا واقعہ ہے چند ماہ پہلے کا ہے غیب مصطفیٰ ثابت نہیں ہوتا نادانو قوم آدھ تو مصطفیٰ سے ہزاروں سال پہلے گھدری تھی اور خدا کہتا ہے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم آدھ کا کیا انجام کیا تو اب لگاؤ فتوہ یہاں پر بھی کہ یہ بھی علم رویت کا واقعہ ہے تو کوئی فتوہ نہیں لگائے گا سو ماننا پڑے گا کہ خدا جب فرمائے کہ حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم آدھ کا کیا انجام کیا کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا تُو نے نہیں دیکھا تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں تک اس کائنات کی تداؤ انتہا ہے جاتی وہاں تک میرے محمد مصطفیٰ کی نگاہ ہے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری سابزادہ سید مرتضا مین شاہ صحیح تو وہ جو ہے آپ کی جس جس واقعہ کا ظہور اذن خدا ہے اس اس واقعہ کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے جہاں تک اس کائنات کی تداؤ انتہا ہے جاتی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہے تو وہ جو ہے آپ کی اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ حضور نے کیوں نہ پڑھ کے دکھایا کیوں نہ لکھ کے دکھایا اچھا سنئے گا ذرا وہ خدا کہ جو اپنے حبیب کے مقام علم کو اس درجے پر بیان کرتا ہے اب جذبات سن لیے نا اب تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہے بس کافی ہو گیا اب تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہے گبرانہ نا گبرانہ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے سنئے گا ذرا وہ خدا کے جو اپنے حبیب کے مقام علم کو اس درجے پر بیان کرتا ہے بیٹھے چھوڑ دیں اس کو اس کو چھوڑ دیں بیٹھیں آپ تشیفہ کی خدا اپنے حبیب کے علم کو کس مقام پر بیان کرتا ہے آپ نے سن لیا اسی آگے کا کیا مقام ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لیکن وہ خدا جو نبی کے مقام کو اس حد تک بیان کرتا ہے وہ تمہارے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے کون کہتا ہے نبی میرے جیسا ہم نبی جیسے کون کہتا ہے سنو خدا تمہارے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے واللہ اخرجکم منبتونی امہاتکم لا تعلیمنا شیعہ خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلیمنا شیعہ تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا تم متلک جاہر تھے متلک بے علم تھے کورے کاغذ کی طرح نکٹو جاہر نکمے تھے پھر خدا رہے تمہیں علم دینے کے لیے سننے کی طاقت انائد کی دیکھنے کی طاقت انائد کی یہ دل دیا کیوں کیا لا اللہ تم تشکرون تاکہ خدا کے شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ تو جو ہے تم میں نہیں کہہ رہا سورہ نحل قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں آئے تو جاہیا دنیا میں آئے تو تم بھی جاہل میں بھی جاہیا ہم جو دنیا میں آئے جاہیا اچھا عمر گزاری ہے آپ نے جیسے بھی گزاری مسجدوں میں گزاری یہاں پر گزاری دکانوں میں گزاری کھیتیوں میں گزاری کاروبار میں گزاری اب چلے ہو واپس جہاں سے آئے وہاں واپس جا رہے ہو اچھا تو دنیا سے کیا لے کے جا رہے ہو تو قرآن سے پوچھو نا آئے جاہل تھے تو جب واپس گئے ہو تو کیا لے کے جا رہے ہو جاؤں قرآن سے پوچھو سورہ نحلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ سُمَّا يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اَرْضَلِ الْعُمْرِ لیکن لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمَنْ شِئَا خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا پھر تمہیں موت دے گا اس کے بعد تم اس حال میں واپس اٹھائے جاؤ گے کہ سب کچھ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل کے جاہل رہے سواج ہو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آئے بھی جاہل دنیا سے گئے بھی جاہل آئے یہ اب غور نہیں کر رہے دنیا میں آئے بھی جاہل یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں آئے بھی جاہل دنیا سے لا یعلم عباد عِلْمِنْ شَيَا تمہارے پاس کوئی چیز کا علم نہ تھا جب دنیا سے گئے تو آنا بھی جہالت پر جانا بھی جہالت پر اب تم پریشان ہوگے شاہ صاحب یہ تو ساری عمر موت اور زندگی کے درمیان علم کمایا یہ ایٹم کے ذرات کو تسخیر کیا سورج کی شعہوں کو اسیر کیا یہ پانی پر لوہے کو ترائیا ایلومونیم کو ہوا میں اڑایا چاند سورہ ستاروں پر کمند ڈال لی ہماری فیزیولوجی فیزیکس کیمسٹری بوٹنی بائیولوجی اور نجانے کیسے کیسے مضامین میں ہم نے فتح انسط کے جھنڈے گاڑ دیئے ہماری پی ایس ڈیز ہماری ایم فل ملک شداد صاحب یہ سب کا سب علم کہا گیا یہ آپ علم حاصل کرتے ہو بچے پڑھتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں یہ آپ کا علم کدھر گیا یہ کہا گیا تمہارا سارا علم تو اب تک قرآن کا سارا علم اب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی جو علم حاصل کیا ہم نے یہ سب کہا گیا سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھو خدا نے فرمایا وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلَ انسان تو جس علم پر ناز کرتا ہے وہ علم کا چھوٹا سا ذرہ ہے یہ میں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا تو جس علم پر ناز کرتا ہے یہ علم کا ذرہ ہے بھول جانے والا کل تو بہت دور کی بات ہے یہ تو بھول جانے والا چھوٹا سا حصہ ہے جزو ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے خدا کے نزدی اب باؤ جس مقصب کے لیے اور پنڈال سے جایا ہے دنیا میں آنا بھی جہالت پر جانا بھی جہالت پر جو علم کمایا خدا کہتا ہے تمہارے موہ پر ماروں گا مجھے تمہارے اشیاء کے علم کی زوت نہیں ہے یہ تم نے فلاں بنا لی چیز فلاں بنا لی رکھو اپنا علم اپنے پاس مجھے تمہارا علم نہیں چاہیے یہ چیزوں کا علم یہی وجہ ہے دوستو کہ کسی نے جنابِ علی سے سوال کیا بابِ مدینہ تُعلم سے سوال کیا علی یہ جو لوگ چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں یہ جو علمِ قلیل حاصل کرتے ہیں یہ بھاگتے دورتے پھرتے ہیں دائیں بائیں یہ علم حاصل کر رہے ہیں چیزوں کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے سنو جنابِ علی نے فرمایا سننے والے سن اور کان کھول کے سن ذہن کو کھول کے سن اَنَّا سُنِ اَعْمُن سب کے سب سوئے ہوئے ہیں توجہ ہوئے آپ کی یہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں یہ علی کہہ رہا ہے اب پوری تقریر اس پر ہے اَنَّا سُنِ اَعْمُن لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب یہ مرتے ہیں اِزَا مَاتُو جب انہیں موت آتی ہے تو سننے والے یہ مرتے نہیں ہیں موت سے یہ مرنی جاتے ہیں یہ فنانی ہوتے ہیں انتبہو یہ اپنی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں آہے خدا کے واسے ہاتھ جوڑا ہوں لوگوں نے کہا یہ علم جو حاصل کرتے ہیں یہ کیا ہیں علی نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں یہ چیزوں کی پیچھے باگتے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اور جب یہ مرتے ہیں فنانی ہوتے انتبہو اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ علی کا کول ہے اور مجھے اس کول کو کچھ واضح کر کے پیش کرنا ہے جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں انہوں نے آپ کو موت سے ڈر آیا موت سے ڈر ہو ہونک چیز ہے بڑی خوفناک چیز ہے خدا کی قسم اہلِ بیعت کا گھرانا واحد گھرانا ہے یہ خود اپی زبان سے کہتا ہے کہ یہ لوگ انہا سونے ہم ان سب سوئے ہوئے ہیں اور جب انہیں موت آتی ہے ازا ماتو مرتے نہیں ہیں انتبہو سنیند سے بیدار ہو جاتے ہیں بڑی اس موبائل کو رکھ دیجئے آپ اس موبائل کو رکھ دیجئے ابھی آپ سنیں ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کی ضروری گفتگو ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ یہ دقیقے دوبارہ ہمیں میسر نہیں آئیں گے شاید آپ سے دوبارہ ہم کلام ہونے کا موقع ہے اور شرف حاصل ہو نہ ہو تو میں اس موقع گزایا نہیں ہونے دینا چاہتا سو توجہ رکھئے گا فرمایا کہ یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں یعنی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ٹھیک ہو گیا اب مجھے اجازت دے میں علیہ پاک کے کال کو کچھ کھول کے پیش کرو اس میں اتنی گرائی ہے خدا کی قسم مرتضیٰ کی ساری عمر کی گفتگوی ایسے جملے پر قربان جائے اب بھی آپ سنو گے اس میں کتنی گرائی ہے علی کے کال کو سننا علی کے کال کو علی نے کہا سوئے ہوئے ہیں نیند کس کو کہتی ہے کیا کہا علی نے کہ نیند میں ہیں سوئے ہوئے ہیں کویشن پیدا ہوتا ہے کہ نیند کس کو کہتی ہے نیند اس کیفیت کو کہتی ہے جب حقیقت نگاہوں سے اوجل ہوتی ہے نیند یہ فلسفیانہ تھوڑی گفتگوئے گبرانہ نا میں نے پہلے کہہ دیا نیند اس کیفیت کو کہتی ہے جب حقیقت نگاہوں سے اوجل ہوتی ہے بھئی آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی شخص کام کر رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں آپ کو کوئی خبر نہیں وہ کیا کر رہا ہے ہماری روز مرہ کا معمول ہے ہم کیبلہ رات کی محفلوں میں جاتے ہیں وہاں پر تقریق کے لیے ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے بعد ازن نماز عشاء اور وہ عشاء بھی شروع ہوتی ہے گیارہ بارہ وقت تو جو ہے اچھا ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ تھکے ہارے ہماری محفل میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اب جب بیٹھتے ہیں تو پچارے تھکے ہوتے ہیں کام کا عدسے تو انہیں نیند آئے جاتی ہیں اور وہ سو جاتے ہیں اور وہ سوتے رہتے ہیں ملتا ہے جناب ہمیں کیا معلوم ہم تو سو رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند اس کیفیت کا نام ہے جب حقیقتیں نگاہوں سے اوجل ہوتی ہیں بات واضح نہیں ہوئی نہیں حقیقت کس کو کہتے ہیں جو حقیقت نگاہوں سے اوجل ہے وہ حقیقت کیا ہے راہ سلوک کے رہبروں نے راہ سلوک کے پیشباؤں نے اور راہ سلوک کے پیروکاروں نے سب نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ چیز سننا جس کا اس دنیا میں کوئی اسم ہے ہر وہ چیز تم میں کوئی بھی چیز ہو جس کا دنیا میں کوئی اسم ہے مطلب نام ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے تو اس چیز کا اس اسم کا وہاں لوہے محفوظ پر عالمِ مانع میں یا ایتھر کی موجوں پر اس کا بقاعدہ وہاں پر ایک جسم موجود ہے سبحان اللہ ہر وہ دنیا کی چیز جس کا کوئی نہ کوئی سوفی صاحب نام ہے آپ اسے نام لے کے بلاتے ہیں سوفیاء فرماتے ہیں کہ عالمِ مانع میں لوہے محفوظ پر ایتھر کی موجوں پر اس کا وہاں پر بقاعدہ ایک جسم ایک حیت ایک جسہ موجود ہے اور وہ جسم اس اسم کی حقیقت کہلاتا ہے گبرا گئے ہوا وہ جسم وہ جسم اس دنیا کے اسم کی حقیقت کہلاتا ہے لیکن چونکہ ہم مادی لوگ ہیں مادہ پرست لوگ ہیں مادے میں گھرے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے تو جو حقیقت کو نہ دیکھ سکے وہی تو ہے سویا ہوا جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا ان ناسو نیامن بھئی ہم حقیقت کو کیا دیکھیں گے حقیقت کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے اب سنو نہ سنو میں تو ایک ایک اٹھا اٹھا کے سناؤں گا سجاد صاحب سجاد صاحب اٹھو اٹھو جاگتے رہنا یہ چوکی دار کی صدا ہے تو جو ہے آپ کی جاگتے رہو جاگتے رہو ان ناسو نیامن لوگ سوئے ہوئے ہیں جاگنے والے جاگ رہے ہیں حقیقت کی بات سمجھی کہ اسم کا وہاں پر جسم ہے اور وہ جسم اسی اسم کی حقیقت کہلاتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کو کیا دیکھیں گے خدا کی قسم حقیقت کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے ہم اس مادہ پرس دنیا میں رہ کر مادے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں مادہ پرس دنیا ہے آپ مادے میں رہتے ہو رہتے ہو کر نہیں رہتے ہو یہ مادی دنیا ہیں خدا کی قسم اس ممبر کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو کہ آپ اس مادہ پر اس دنیا میں رہ کر مادے کو نہیں دیکھ سکتے مادے کی تعریف کیا ہے فلسفہ کی اتباع سے گبرانہ نہ پڑے لکھے بچے ہو شکر کر کے لوگ بڑے پڑے ہوتے ہو اور آپ کو اس نے سماعت پر بروسہ رکھتا ہوں مادے کی تعریف کیا ہے فلسفہ کی روح سے کہ جو کسی شہ کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرے اپنے پر تاری کرے اسے فلسفہ کی سلام مادہ کہتے ہیں گبرا گئے ہیں میرے دوست جو کسی شہ کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو اپنے پر قبول کرے اپنے پر تاری کر لے اسے فلسفہ کی سلام مادہ کہتے ہیں مثال پیش کرتا ہوں یہ آپ بینر دیکھ رہے ہیں یہ بینر یہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ بینر بیٹھ گئے آپ کدھر جا رہے ہیں اچھا اتنا بھی نہیں جگایا کہ آپ اناس و نیاموں سے اٹھکی چل پڑے اچھا آپ کو خوش رکھی ہے اللہ ذرا سنیے گا یہ بینر دیکھتے آپ آپ دیکھ رہے ہیں بینر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پیٹ کے اندر گھس کے تقریر کروں یہ اتنی اہم بات جو میں کرنا چا رہا ہوں یہ بینر دیکھ رہے ہیں آپ یہ بینر مادے کا بنائیں اس کا ایک مادہ ہے توجہ ہے وہ مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں مادے نے جو اپنے اوپر رنگ چڑھا رکھا ہے وہ رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے جو اصل میں مادہ ہے وہ آپ کے دیکھنے میں نہیں آ رہا تو مادے تک کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے حقیقت کو کیا دیکھیں گے سنیے گا ذرا آپ کوئی چیز کھاتے ہیں ٹھیک ہے فرض کرے آپ نے سموسہ کھایا یا مٹھائی کھائی توجہ ہوئے آپ کی تو وہ سموسہ اور جو مٹھائی ہے وہ مادے کی بنی ہے نا تو کیا آپ نے مادے کو چکھا نہیں بلکہ مادے نے جو اپنے اوپر نمکین چڑھا رکھا ہے یا جو میٹھا چڑھا رکھا ہے آپ نے اس کو چکھا جو اصل میں مادہ ہے وہ آپ کے چکھرے میں نہیں آیا تو نہ مادے کو آپ دیکھ سکتے مادے کو نہ آپ چکھ سکتے سن رہے ہیں آپ اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے لفظ پہنچ رہے ہیں آپ تک تو یہ الفاظ مادہ نہیں ہے بلکہ جو لہریں ان الفاظ کو لے کر آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں وہ مادہ ہیں اور وہ آپ کے سننے میں نہیں آ رہی تو مادے کو نہ آپ چکھ سکتے مادے کو نہ دیکھ سکتے مادے کو نہ سن سکتے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ کرسی مادے کی ہے نا مادے کی ہے اچھا معاف کیجے گا میں اس مادے کو محسوس نہیں کر رہا بھئی یہ کرسی تھنڈی ہے گرم ہے سخت ہے یا نرم ہے یہ مادہ نہیں ہے بلکہ جس نے اس کیفیات کو اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے وہ مادہ ہے اور وہ میرے محسوس کرنے میں نہیں آ رہے تو مادے تک کو تو ہم محسوس کرنی سکتے تو حقیقت کو کیا محسوس کریں گے جبکہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے تو جو حقیقت کو نہ محسوس کر سکے وہی تو ہے سویا ہوا اناسو نیامن لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں بے شک انہیں نے کہا ہے بے شک توجہ ہے آپ کی اناسو نیامن لوگ سوئے ہوئے ہیں تو جو حقیقت کو نہ محسوس کر سکے وہی تو ہے سویا ہوا اب میں اسی بات کو حدیث سے آسان کر دیتا امام جعفر صادق علیہ السلام ورزی اللہ تعالیٰ نو آپ نے حضور سے بیان کیا حدیث پاک ہے فرماتے ہیں جس جگہ ذکر محمد ہوتا ہے جس جگہ ذکر آل محمد ہوتا ہے جس جگہ ذکر اصحاب محمد ہوتا ہے وہاں پر فرشتے انسانی روپ دھار کر بیٹھ جاتے ہیں حدیث ہے صحیح ہے یہ وہاں پر فرشتے انسانی روپ دھار کر بیٹھ جاتے ہیں جب تک محفل چلتی رہتی ہے وہ وہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے دائیں بائیں گزرنے والوں کے لیے وہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں سنیے گا گا مغفرت مانگتے رہتے ہیں پھر جیسے ہی محفل ختم ہوتی ہے فرشتے دروش شریف کی ساری برکتوں کو کٹھا کرتے ہیں محفل کے فضائل کٹھا کرتے ہیں کٹھا کرنے کے بعد جب وہ لے کر عرش کی طرف جاتے ہیں تو عرش کے وہ فرشتے جو محفل میں نہیں آئے ہوتے وہ آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ دلاویس خوشبو کہاں سے لائے ہو یہ بینی بینی میٹھی میٹھی دلوں کو مو لینے والی خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو تو معلوم کیا ہوا کہ درود شریف کی حقیقت عرش پر خوشبو کی ہے ہم چونکہ مادی لوگ ہیں اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے فرشتے روحانی مخلوق ہیں اس لیے حقیقی خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں ہم مادی لوگ ہیں اس لیے حقیقت کو سونگ نہیں سکتے تو جو حقیقت کو نہ محسوس کر سکے وہی تو ہے سویا ہوا اناسوں نے آمد لوگ سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جو سوئے ہوئے ہیں توجہ ہے آپ کی سن رہے ہیں یہ بات آپ تب متقل ہو رہی ہے چلو میں اسی بات کو ایک اور اندازے پیش کرتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں ہمیں عادت ہے کہ دقیق مسائل کو بھی ہم اپنی گفتگو میں بڑا آسان کر کے پیش کرتے ہیں توجہ ہے میرا کون سا دوست ہے جس نے بچپن سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب بھی قبرستان کے پاس گزرو تو اسلام علیکم یا احل القبور اے قبر والو تم پر سلام تم پر سلامتی ہو کہتے ہو کہ نہیں کہتے سب کے ہاں یہ حدیث معروف ہے سب حدیث کو مانتے ہیں کہ جب بھی قبرستان کے پاس گزرو تو کیا کہو اسلام علیکم یا احل القبور یا اسلام علیکم یا احل القبور کہ قبر والو تم پر سلام سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب واجب ہے سلام وہ واحد سنت ہے جس کا جواب مطلب اگر آپ سلام نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے اگر آپ سلام نہیں کرتے پہل نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے سلام کہا اور آپ نے جواب نہ دیا تو یہ گناہ ہے کیونکہ جواب دینا واجب ہے تو اگر میرے نبی کو پتا ہوتا کہ بھئی مردہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا توجہ ہے تو حضور یا تو سلام کو جواب کو واجب ہی نہ قرار دیتے یا کہتے کہ تم قبرستان کے پاس سلام نہ کہو کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے لیکن حضور نے دوروں صورتوں میں سے کسی صورت کو بھی نہیں اپنایا کہا کہ نہیں جب بھی قبرستان کے پاس گزرو تو کہو السلام علیکم یا آل القبور اے قبروالو تم پر سلام ہو کیوں کیونکہ جواب واجب ہے قبروالا واپس تمہیں جواب دیتا ہے سن لیا اب سوال ہے کہ بھلا آپ قبر کے اوپر کھڑے ہیں آپ قبر کے اوپر کھڑے ہیں سننا آپ نے قبروالے کو کہا السلام علیکم توجہ ہے قبروالے نے آپ کا سلام سنا سنا نا سن کے اس نے واپس آپ کو جواب دیا کیا آپ نے جواب کو سنا نہیں فیصلہ کرو سویا ہوا کون ہے جاگا ہوا کون ہے تو وہ جو ہے آپ کی اس نے آپ کو آپ نے اسے سلام کیا قبروالے نے سلام کو سنا سن کر اس نے واپس آپ کو جواب دیا آپ نے جواب کو سنا نہیں تو فیصلہ کرو نا سویا ہوا کون ہے جاگا ہوا کون ہے وہ جو قبر میں لیٹا ہے وہ ظاہرین سو رہا ہے حقیقتا جاگا ہوا ہے جو باہر کھڑا ہے وہ ظاہرین جاگ رہا ہے حقیقتا سویا ہوا ہے تو جو حقیقت کو نہ دیکھ پائے وہی تو ہے سویا ہوا اناسوں نے آمون اناسوں نے آمون لوگ سوئے ہوئے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں گفتگو منتقل ہوئی اچھا اسی گفتگو پر میں قرآن کی مہر لگانے لگا بس چند دقیقی ہیں میرے پاس زیادہ نہیں اسی پر میں قرآن کی مہر لگانے لگاؤ سنیے گا قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے یہ کیدے کے حوالے سے بھی عیم ہے کیونکہ بہت پڑی جاتی ہے قبلہ سورہ زمر کی آیت ہے تئیسوے پارے کی آخری دوسری آیت سورہ زمر کا نشان اس آیت کا قرآن مجید میں تیس ہے تھرٹی وہاں پر بیان کیا گیا کہ انکا میتوں و انہم میتوں حضور کو خطاب کیا گیا کہ نبی آپ بھی میت آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی میت سن رہے ہیں آپ نبی کی زندگی کے اندر شیخ صاحب نبی کی زندگی غوری صاحب نبی کی زندگی کے اندر خدا نبی کو میت کہہ رہا ہے اور آپ کے پاس بیٹھنے والے صاحب کو بھی میت کہہ رہا ہے توجہ ہوئے آپ کی اچھا میں روک رہا ہوں آپ کو یہ میت کا دو چیزیں ہیں میں کتنی؟ صاحب دو چیزیں ہیں پہلی چیز کہ اس آیت میں حاضر کا سیغہ استعمال ہوئے پریزنٹ کا کیا؟ حاضر موجود کا سیغہ کہ نبی آپ میت ہیں میت ہوں گے نہیں راکسا؟ میت ہوں گے نہیں میت ہے آپ کے صاحب بھی میت ہے دوسری چیز میت عربی زبان کے لفظ ہے اس کا اردو پہ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے مردہ لغوی معنی کیا ہے میت کا؟ مردہ تو اگر آپ لغوی ترجمہ کریں تو کیا بنا؟ نبی آپ بھی مردہ آپ کے صاحب بھی مردہ میں جیسا ترجمہ ویسے پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے سورة زمر کی جا کے دیکھ لینا اِنَّكَ مَيَّتِوْا اِنَّا مَيَّتُونَ حبیب آپ بھی میت آپ کے صاحب بھی میت ترجمہ حبیب آپ بھی مردہ ہیں آپ کے صاحب بھی مردہ ہیں ہمارے مسئلہ کے جتنے مفسرین ہیں اور ترجمہ نگار ہیں جب انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو وہ خوف کھا گئے ڈر گئے انہوں نے کہا کہ کئی لفظی ترجمہ کرنے سے ہم گستاخی نہ کر بیٹھیں اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ آیت میں حاضر کا سیغہ ہے انہوں نے حاضر کا سیغہ استعمال لی کیا مستقبل کا سیغہ استعمال کیا اور یہاں پر میت سے مراد انہوں نے مردہ نہیں لیا بلکہ موت لیا اور ترجمہ کیا کیا حبیب آپ کو موت آئے گی آپ کے صاحب کو بھی موت آئے گی توجہ ہے میں اس ترجمہ سے اتفاق نہیں کرتا لکھنے والوں نے لکھا میری بزرگوں نے لکھا یعنی ہم ہمارے عقیدے والوں نے لکھا جن کو ہم ماننے والے انہوں نے لکھا لیکن مرتضی اتفاق نہیں کرتا میں ترجمہ سے وہ ڈر گئے بچارے کہ پتہ نہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے پر خدا کی قسم قرآن کی زیر و زبر اٹھا کے دیکھو میرے مصطفیٰ کی نات بیان کرتی ہے ڈرتے کس لیے ہو میں ابھی ڈر دور کر دیتا ہوں توجہ کیجئے اور جو مقتبہ غیر سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ وہ لوہارے میں ہیں وہ سینچے میں چلیں آپ کے سننے سے ان تک پیغام پوچھا رہا ہوں ان کے بزرگوں نے یعنی محمود الاسن دیوبندی شبیر احمد عثمان دیوبندی شبیر احمد عثمانی دیوبندی شاہ عبدالقادر محدد سے دے گئی میں ان کا اپنے مسئلہ سے تسلیم نہیں کرتا انہوں نے بھی ان سب نے جب اسائیت کا ترجمہ کیا دیکھی گا جا کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ویسی ترجمہ کیا لفظی جیسے میں نے بیان کیا نبی آپ مردہ آپ کے اصاب بھی مردہ توجہ ہوئے آپ کی وہ نیت میں کھوٹ رکھتے ہیں مقصد صحیح ترجمہ کرنا نہیں ہے مقصد حیات النبی پر ضرب لگانا ہے کہ نبی کو کسی طرح سے مردہ ثابت کر دے اس لیے انہوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا کہ نبی آپ بھی مردہ ہیں آپ کے اصاب بھی مردہ ہیں لیکن ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ ایسے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نبی آپ کو موت آئے گی آپ کے اصاب کو بھی موت آئے گی بلکہ میں کہوں گا اپنے علماء سے کہاں درنے کی ضرط نہیں ہے جیسے انہوں نے ترجمہ کیا ویسے ہی ترجمہ قبول کرو ویسے ہی قبول کرو خدا کی قسم جس لفظ کو بھی اٹھا کے دیکھو گے وہ چاروں اطراف سے مصطفیٰ کی نات پیش کرے گا اب میں انہی کا ترجمہ لیتا ہوں انہی کا ترجمہ کہ نبی آپ مردہ آپ کے ساتھ بھی مردہ انہی کا ترجمہ اور انہی کے موں پہ ماروں گا نبی آپ بھی مردہ آپ کے ساتھ بھی مردہ ان کا یہ ترجمہ ہے اب سنو اگر ہم یہاں میت سے مراد مردہ لیں جیسے انہوں نے لیا تو کویشن پیدا ہوتا ہے کہ جب جبریل یہ آئت لے کر مصطفیٰ کے پاس آئے تھے ان کی زندگی میں تو جبریل کیا کسی مردہ کو آئیت سنا رہے تھے تو وہ جو ہے یہ اگر میت سے مراد مردہ لیں ہم یہاں پر قرآن کے مطابق میت سے مراد مردہ لیں تو کویشن ہے کہ نبی کی زندگی میں جب جبریل آ کر یہ آئیت سنا رہا ہے تو جبریل کی کیا کسی مردہ کو آئیت سنا رہا ہے اور اگر بالفرض مان بھی لوں کہ جبریل مردہ کو سنا رہا ہے تب بھی ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے سن کر جواب بھی دیتا ہے مردہ توجہ ہے آپ کی مردہ سنتا بھی ہے سن کر جواب بھی دیتا ہے تو پھر قرآن مجیر کے اعتبار سے میت کی تعریف کیا بنی میت کا لغوی معنی مردہ لیکن اگر قرآن میں آ جائے تو میت کے مفہم بدل گئے یعنی میت کا مطلب کہ جو موت کے بعد حقیقت کو پہچان لے جو موت کے بعد حقیقت کو پہچان لے قرآن اسے میت کہتا ہے تو جب خدا اپنے نبی کو اس کی زندگی میں میت کہہ کے مخاطب کرے تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ حبیب جس حقیقت کو لوگ موت کے بعد پاتے ہیں آپ اور آپ کے یاد زندگی میں رہ کر انگی کا کپا لیتے ہیں نارے تکبیر نارے رزالت نارے حیدری حبیب توجہ ہے آپ کی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات امید ہو توجہ ہے لوگ جن حقیقتوں کو موت کے بعد پاتے ہیں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے حساب زندگی میں رہ کر اس حقیقت کو پا لیتے ہیں توجہ ہے آپ کی تو یہ تو ہے میرے نبی کا علم اس سے آگے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے ارے نبی کا تو کیا کہنا نبی جسے اپنی زبان چسا دے سن رہے ہیں آپ نبی جسے اپنی زبان نبی کا علم سنا نا میرا مصطفیٰ اپنی زبان جسے چسا دے کس کو چسائی تھی زبان وہ کہاں تک دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے حضرت امام حسن مجتبہ علی کے بڑے بیٹے علیہ السلام و رضی اللہ و تعالیٰ امام حسن مجتبہ حدیث سنو امام حسن مجتبہ علم تو سن لیا نا جسے زبان چسائی اس کے علم کی بات سنو اس کے نگاہ کی بات سنو مسجد میں بیٹھے ہیں سنیے گا ذرا یہ حقیقت حقیقت کیا ہے حقیقت سنا درود کی حقیقت کیا ہے خوشبو کی اب ایک اور حقیقت سنو حسن مجتبہ ممبر پر تشریف فرما ہے مدینہ کی ممبر پر ابو جہل کے خاندان کا ایک شخص مسجد میں آیا توجہ ہے آپ کی زیرے لب میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہوا آلِ نبی کو گالیاں دیتا ہوا اسحابِ نبی کو گالیاں دیتا ہوا مسجد میں آیا توجہ ہے امامِ پاک نے پہلے اس کی طرف دیکھا کہ کون ہے پتہ لگا کہ ابو جہل کے خاندان کا ہے گستاخِ نبی ہے گستاخِ اسحابِ نبی ہے گستاخِ آلِ نبی ہے پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا تو وہ جو ہے پھر آپ نے اس گستاق کی طرف دیکھا پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر عرش کی طرف دیکھا پھر آپ نے گستاق کی طرف دیکھا پھر آپ نے عرش کی طرف دیکھا جب تین مرتبہ ہو گیا تو پھر مخاطب ہوئے اس گستاق سے فرماتے ہیں ارے و کتے ارے و کتے مسجد سے نکل جائے جتنے اصحاب امام حسن وہاں پر بیٹھے تھے سب نے دیکھا کہ ایک کتاب مسجد سے دم ملاتا ہوا باہر جا رہا ہے سب نے دیکھا کہ ایک کتاب مسجد سے دم ملاتا ہوا باہر جا رہا ہے اچھا جتنے علماء نے یہ واقعے کو تحریر کیا ہے میں نے تقیبہ سب کو پڑھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ نواسہ مصطفیٰ کی زبان چوس چوس کر جوان ہوا تھا امامت کے چشمے پیئے تھے اس نے اس لئے خدا نے آپ کی زبان کو کنک فیہ کنک کے سانچے میں ڈال دیا یعنی آپ نے گستاک کو کتا کہا تو وہ کتا بن گیا لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم جو مدینہ العلم یونیورسٹی کے طالبیلم یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرمان امام حسن اسے کتا نہیں بنایا نہیں بلکہ امام حسن مجتبا کے پاس وہ نگاہ کاملہ تھی جو آغوش مادر میں رہ کر بھی لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی پہلے آپ نے دیکھا کہ آنے والا کون ہے دیکھا یہ تو گستاخ ہے نبی کا آل کا اصحاب کا پھر عرش پہ دیکھا کہ گستاخ کی حقیقت کیا ہے پھر عرش کی طرف دیکھا کہ یہ جو گستاخ ہے عرش پر اس کی حقیقت کیا ہے پھر دوبارہ دیکھا اور پھر تصدیق کی کہ گستاخ کی حقیقت کیا ہے پھر تیسری مرتبہ دیکھا پھر تصدیق کی کہ گستاخ کی حقیقت کیا ہے بس جو عرش پر حقیقت تھی امام پاک نے نشتر امامت سے اس کے ظاہری بشری لبادے کو چاٹ کر کے لوگوں پر حقیقت واضح کر دی لوگوں پر حقیقت واضح کر دی کہ جو گستاخ ہے اس کی حقیقت عرش پر کتے کی ہے کتے کی ہے یہی وجہ ہے کہ غزبہ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبدعوت خندق پھلان کر میرے مصطفیٰ کے خیمے کے بار آیا اور نیزہ گاڑ کر کہا امرز یا محمد اے محمد آپ ہی نکلے میرے مقابلے پر تو تاریخ سے آج تک میرے نبی کے وہ کوئی نفاظ نکال نہیں پایا حضور نے فرمایا ملحاز القلب کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو مند کرے ملحاز القلب کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو مند کرے یہ نکتوں والا کاف نہیں ڈنڈے والا کاف ہے قلب جس کا مطلب ہوتا ہے کتہ معلوم کیا ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ گستاک کی حقیقت عرش پر کتے کی ہے تو وہ جو ہے میں نہیں کہہ رہا میں نے آپ کو صرف حدیثیں رکھ دی ہیں یہ حضور کا فرمان رکھا ہے کہ عرش پر حقیقت کتے کی ہے پر کتے کتے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ کتہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اسحاب کحاف کے پیچھے لگ جائے اسحاب کحاف کے پیچھے لگ جائے تو خدا کہتا ہے ہے کتہ یہاں پر کتہ ہے پر نسبت پا چکا ہے اس لیے لوہ پر حقیقت بدل دوں گا یہاں کتہ ہے وہاں پر ولی ہے یہاں کتہ ہے یہاں کتہ ہے پر اسے جنت میں میں ولی کے روپے داخل کروں گا تو آپ نے گوھر کیا عرش سے فرش تک حقیقتیں بدل جاتی ہیں تم نے کہا کہ یہ میت ہے خدا نے کہا نہیں یہ مردہ نہیں ہے وہاں پر جو حقیقت کو پا لیں تم نے کہا کہ یہ گستاخ ہے خدا نے کہا نہیں یہاں گستاخ ہے وہاں پر کتہ ہے تم نے کہا یہ کتہ ہے خدا نے کہا نہیں نسبت والا ہے وہاں پر ولی ہے تم نے کہا یہاں پر ذکر محمد ہے خدا نے کہا نہیں وہاں پر خوشبو ہے تو جب یہاں سے وہاں تک حقیقت بدلتی ہے تو پھر نبی کی حقیقت کیوں نہیں سمجھتے اگر اپنی نظر سے دیکھو گے تو صرف صورت مصطفیٰ نظر آئے گا اگر خدا کی نظر سے دیکھو گے تو نور خدا نظر آئے گا نارائے تغبیر نارائے رسالت نارائے حیدری اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہم سر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سبتر نہیں کوئی اس نور کا کیا وست کروں میں کے وہ کیا تھا بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا اللہ کمیم دے پر دے پاپا آ وہ تنو عاشق لوگ پہ جان گئے پا میں کہندہ رو انا بشر بشر کروں جانن والے جان گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَصَحَابِ عَجْمَائِن جنہیں باب نے سنتے پڑھنی ہے وہ سنتے دا فرمائیں